ہیلو ایرون ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کے بی کلاسز اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے یونٹ سرکل اور یہ کافی امپورڈنٹ کانسپٹ ہے اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو میڈل کلاسز میں پاس ٹینت سٹینٹ کا جو ٹرگنا میٹری ہم پڑھیں اور ٹولت کی جو یا ہائر لیول کی جو ٹرگنا میٹری ہم پڑھنے والے ان دونوں کے بیچ کا کام ان دونوں کے بیچ کا جو لنک ہوگا وہ ہوگا یونٹ سرکل کس پرکار سے پہلے اس کو سمجھ لیں گے کہ یونٹ سرکل کیا ہے سرکل کے بارے میں ہم جانتے ہیں سرکل کیا ہوتا ہے اب یونٹ اگر اس میں جوڑ جائے آپ ہم کو معلوم ہے کہ سرکل میں ایک تو ہوتا ہے اس میں ریڈیس اور ایک ہوتا ہے سینٹر تو ان دونوں سے سمجھنے تب پاس یونٹ سرکل میں دیکھو اگر کسی سرکل کا ریڈیس کتنا ہو جائے ون یونٹ اور اس کا سینٹر کیا ہو جائے اوریزن اوریزن یعنی آپ کے پاس اور آپ کو معلوم ہے اوریزن آپ کے پاس ایکسس سسٹم میں ہم بات کریں تو جہاں پر ایکس ایکسس اور وائی ایکسس دونوں انٹرسیکٹ کرتے ہیں وہ آپ کے پاس کہلے تب پاس اوریزن تو اس پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں یونٹ سرکل اس پرکار سے ہوگا ایک سرکل جس کے لیے سینٹر کا کام کرنے والا ہے آپ کے پاس اوریزن ایک سیکسس پہ اور اس کا جو ریڈیس ہونے والا ہے وہ کیا ہونے والا ہے ون یونٹ آپ کے پاس اگر اس کو میں کہوں یہ ایک یونٹ سرکل ہے تو اس حساب سے یونٹ اس کی جو جتنا بھی ریڈیس ہوگا وہ آپ کے پاس کیا ملنے والا ہے ون یونٹ کا آپ کے پاس ٹھیک تو اس حساب سے اگر میں پوچھوں پوائنٹ اے بی سی اور ڈی کے کوڈنیٹ کے ہوں گے تو آپ ایزلی نکال سکتے ہیں کیونکہ یہ جو لیندھ ہے وہ ون یونٹ کے اور زیرو اور اس ڈی پوائنٹ کے کوڈنیٹ ہو جائیں گے آپ کے پاس زیرو اور مائنس یہ ہے یونٹ سرکل ابھی کس پرکار سے ٹرگنومیٹری میں ہم کو ہیلپ کرے گا اس کو دیکھے آپ پاس کون سے تو یہ کس پرکار سے لنک کا کام کرنے والا ہے اس کو دیکھیں تو ہم ٹین تھے تک جو پڑھتے ہیں وہ ہے ٹرگنومیٹرک ریشیو ٹرگنومیٹرک ریشیو اور جو ہم 11 سے پڑھنا سرو کرتے ہیں وہ آتے ہیں ٹرگنومیٹرک فنکشن اب وہ ہوتا کیا ہے ٹرگنومیٹرک ریشیو ٹرگنومیٹرک فنکشن ٹرگنومیٹرک ریشیو آپ نے لگ دیا سائن تھیٹا کاؤس تھیٹا یہ آپ کے پاس ٹین تھیٹا یہ بیسک آپ کے پاس ہیں اسی طرح سے فنکشن کی پاس کرتے ہیں تو y برابر آپ لکھتے ہیں fx ایکوال یا f تھیٹا تو یہ آپ کے پاس ہے کیا دکھنے میں تو یہ ایک جیسے دکھتے ہیں پر ہے کیا ان دونوں میں یہ جو اپنے ٹرگنومیٹرک ریشیو اور ٹرگنومیٹرک فنکشن دکھنے ہے تو آپ کے پاس سیم ہی سائن ایک سائن تھیٹا سائن کے پاس ایکس کا یوز کیا ہے تھیٹا کے اسطان پر باقی تھیٹا اور چاہے ایکس ہو تو وہ تو اینگل ہی ہیں اب اینگل کس بیچ کس پرکار سے دیکھیں جب ہم ٹینتھ میں بات کرتے ہیں ٹینتھ میں آپ کے پاس جو ہم نے پڑھی ہے دیفنیشن وہ آپ کے پاس ہے ٹرگنومیٹرک ریشیو کے لئے کہ ایک رائٹ اینگل ٹرینگل ہے اے بی سی اور اس پہ اگر یہ تھیٹا ہے تو اس کے سامنے اپوزیٹ جو سائیڈ ہوتی ہے تھیٹا کے اسے کہتے ہیں پرپینٹکولر یہ ہوتا ہے بیس تو سائن تھیٹا ایکوالٹو ہوتا ہے پرپینٹکولر اپون ہائپوٹینیز ایسی کے بات کریں کس تھیٹا کی تو ہوتی ہوتے ہیں بیس اپون ہائپوٹینیز باقی آپ کو معلوم ہے ٹین تھیٹا ایکوالٹو تو ہوتا ہے سائن تھیٹا اپون کس تھا یعنی پرپینٹکولر اپون بیس یہ ہم نے ٹین تک پڑھائے اب یہ یونٹ سرکل کا کونسپٹ اگر میں اسی سے لکھے چلوں تو دیکھیں یہاں پر جو آپ ٹین 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 اگر میں اس یونٹ سرکل کا یوز کر ہم آپ کو بتاتا ہے جو آپ نے 10 لیبل کا پڑھا ہے اگر میں کہوں کہ جیسے آپ کے پاس کچھアپ ہوتے ہیں اس میں کچھ فری mode آپ کے پاس ہوتا ہے فری ورڈن یا دیمو ورڈن آپ مان لوں کہ ایک ٹر انو میٹری جو ہے ٹر انو میٹری جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کے پاس میں نے کہا اگر کوئی اپ ہے یا کوئی گیم ہے تو جو آپ نے 10 لیبل تک پڑھا ہے وہ آپ کے پاس ہے دیمو ورڈن اس کا یا ہم کہہ سکتے ہیں فری ورڈن ٹھیک اور جو ہم آگے پڑھتے ہیں ٹینتھ کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں یعنی up to 11 جو ہم 11 سے پڑھتے ہیں وہ آپ کے پاس کلاتک پاس کا فول ورزن تو اسی پرکار سے جیسے اپ پاس اپ وہ کسی گیم میں آپ کے پاس ہم ڈیمو یا فری ورزن جو تھا وہ ہمارے پاس ٹین تک تھا جو ہم کے پاس ایکیوٹ اینگل کے پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم جو آگے کا فول ورزن پڑھیں گے وہ ایکیوٹ اینگل سے بڑے اینگلوں کے لئے ہم ٹیگنومیٹرک فنکشنز کی یا ٹیگنومیٹرک ریشوز کی ویلیو نکال دیں اس کے لئے ہمارے پاس ہیلپ کون کرتا ہے یہ یونٹ سرکل کرتا ہے اب یونٹ سرکل کا جو کون سرکل میں آپ کو بتایا دیا یونٹ سرکل کیا ہے جس کا ریڈیس ون ہو جس کا سینٹر کیا ہو جائے اوریجن اب اوریجن ہے کس کا یعنی ایکس سے یا ایکس سے جامر ہوتے ہیں اب کس پرکار سے دیکھیں جو یہ ڈیفنیشن ہے اس سے شروعات کرتے ہیں پہلے جو ہم نے ٹینت میں پڑھی ہے اس کے ساتھ سے دیکھو تو مان لو کہ جب بھی ہم ٹیگنومیٹرک بات کرتے ہیں ہم کو اینگل کیا اس طرح پڑھتے ہیں جو اینگل ہے یہاں پر وہ دو برگار کے ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے پوزٹیو اینگل اور ایک ہوتا ہے نیگٹیو اگر آپ روٹیشن جو ہے وہ کس طرح سے کر رہے ہو اینٹی کلاک وائز کر رہے ہو تو سٹیمپ لیں گے پوزٹیو اینگل اور اگر ہم کرتے ہیں کلاک وائز تو سٹیمپ لیں گے آپ کے پاس اگر کلاک وائز لیں گے تو نیگٹیو اینگل میں نے مان لو کہ ایک کلاک وائز ایک اینگل لینہ جاتا ہوں میں نے کہا مانا یہ جو ہے یہ ہے انیشیل رے اور انیشیل رے اینگل بنانے کے لئے میں نے ایک اینگل میں نے ٹرم نیٹنگ رے کو لیا اس پرکار سے یہ ہو گیا اور جو یہ اینگل جو روٹیشن تھا ہے روٹیشن کا یہ پوزٹیو سائیڈ میں تھا میں نے کہا دیا یہ تھیٹا ہے اب گر میں کہوں تھیٹا تو اس ٹرم نیٹنگ رے نے ایک پوائنٹ پر اس انیشیل کو انٹرسیکٹ کہہ ہوئا پی پوائنٹ جس کے کوڈنیٹ میں نے مان لیا ا اور ب اب یہ اگر ا اور ب ہے تو اس کو میں آپ کو ایک نئے فگر کی مدد سے دکھا دوں دیکھیں تو یہ ٹرم نیٹنگ رے ہے اور اس نے جو انیشیل رے کے ساتھ جو اینگل بنائے پوزٹیو ہے وہ تھیٹا ہے مان لو یہ ٹرم نیٹنگ رے جو ہے اس یونٹ سرکل کو آپ کے پاس کسی پوائنٹ پی پر انٹرسیکٹ کرتے ہیں جس کے کوڈنیٹ ہیں اے بھی اب اگر بات کریں آپ کے پاس کوڈنیٹ کی تو کوڈنیٹ آپ کو معلوم ہے کوڈنیٹ کیا ہوتا ہے جو وائے ایکس سے اس کی ڈسٹینس ہے وہ ہوتا ہے اس کا ایکس کوڈنیٹ اور جو ایکس ایکس سے اس کی ڈسٹینس ہوتی ہے وہ کہہ لیتا ہے یعنی یہ ہو جائے گا بھی اور میں کہوں اتنی ڈسٹینس تو یہ کیا ہو جائے گا اے تو اس حساب سے جو ہم نے ٹینتھ سٹینڈرڈ کی جو ڈیفنیشن پڑھی ہے اگر میں اس کو اس پر اس ٹرینگل پر اپلائے کروں جو میں نے کہا ہے پی او کیو اس پر اپلائے کروں تو آپ ایزیلی اس سے سائن تھیٹا نکال سکتے ہو سائن تھیٹا ہے کلٹ کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے جو کی ہے بی اپون بیس ساری اپون ہائیپوڈنیس ہائیپوڈنیس کے دیکھیں تو اس کا ریڈیس ہے یونٹ سرکل ہے اس کا ریڈیس ہے ون یعنی اس کے حساب ہو جائے گا ون یعنی سائن تھیٹا ہے کلٹ ملکہ بی اور اسی بگار سے اگر کاؤس تھیٹا نکالیں تو کاؤس تھیٹا ہے کلٹ ہو جائے گا دیکھیں بیس اپون ہائیپوڈنیس مطلب بس ا اپون ون یعنی ا یعنی میں کہہ سکتا ہوں جو آپ نے ابھی تک 10th standard کی جو definition پڑھی اس کے حساب سے مجھے مل جائے گا جو پی پوائنٹ تھا اس کا ا اور ب کوڈنیٹ وہ آپ کے پاس کچھ اور نہیں اس پوائنٹ پی کے جو x اور y کوڈنیٹ ہو کچھ اور نہیں کیا کاؤس تھیٹا اور سائن تھیٹا کی ویلیو نکالیں گے جو ابھی تک ہم نے 10th standard پڑھا پر اگر کیا ہو جائے کہ یہ جو تھیٹا ہے وہ ہمارے پاس بڑھ جائے بڑھ جائے مطلب مطلب مان لو کہ آپ کے پاس اب terminating ray اس اور ہو گیا یہ terminating ray ہو گیا اب اس نے جو اس پوائنٹ یہ مان لو یہ اس پرکار سے اپر کیا ہو گیا کہ جو تھیٹا بھی تک ایکیوٹ سا ہو گیا ابتوز ہو گیا اور تو آپ کر میں triangle کو complete کروں تو یہ triangle ہو جائے گا اس پرکار سے تو یہ triangle اب right angle triangle نہیں رہ گیا یہ triangle رہ گیا آپ کے پاس کس پرکار سے یہ ہو گیا obtuse angle جو والا جو triangle ہے ابھی تک acute angle تھا جس میں ایک right angle triangle تھا ٹھیک تو اس پرکار سے جب اب یہ right angle سے ہٹ کر ابھی تک right angle triangle تھا اگر اس سے ہٹ جائے اور اس کے بعد کہا جائے کہ اس کے لئے trigonometric ratio نکالے جائے تو اس time پر ہمارے پاس اس کے لئے sine theta cos theta کی value کیسے نکالے جائے گی وہ ہی ہم اینا اس unit circle کی مدد سے سمجھتے ہیں اور سیکھتے ہیں وہ کس پرکار سے نکالا جائے گا میں آپ کو next video بتاؤں گا بس یہ یاد رکھنا کہ جو آپ نے ابھی تک 10th label میں پڑھا ہے وہ ابھی آپ کے پاس کیا ہے اگر trainometry کوئی game ہے کوئی app ہے تو ابھی آپ نے اس کا demo یا free version پڑھا ہے اور اس free version کے بعد یا demo version کے بعد جو آگے کا version یعنی full version ہے وہ ہم پر شروعات کرتے ہیں 11 سے یہ جو point of جس point پر terminator unit circle ہو کا اس کی مدد سے ہی ہمیں کیا نکالتے ہیں آپ کے پاس جب value theta کی value جب کیا ہو جائے 90 سے above ہو جائے تو اس time پر یہ sin theta cos theta کی value یعنی trinomatic ratio کی value کیا ہے وہ کیا ہو جائے unit circle جو ہے وہ ہمارے پاس useful ہوتا ہے جب ہم ratio پڑھتے ہیں 10 میں ratio سے functions کیا ہوتا ہے function کیوں کہا جا رہا ہے اس concept کو پڑھیں کس کے منطر سے unit circling منطر سے جو کہ آپ کو next video بتانے رہا